السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعاوں کے ساتھ آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں ساتھ خیریت کے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھیں آمین سمہ آمین تو آج میں آپ کو بہت اچھی سی ریسپی سردیوں کی دینے چاہ رہی ہوں یہ ہے ہڈی گھڈی کا سالن جو کہ بہت ہی پائیوں کی طرح بندہ ہمزے کا اور ضرور ٹائی کیجئے گا آئیے چلتے ریسپی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے دو کلو ہڈییں میں نے اڈی گھڈی لے لی ہے یہ اچھی طرح اس کو میں نے واش کر لیا تھا دو تین پانی سے اور ایک پاو کے قریب میں نے یہ گوش لیا ہے باوم کا وہ اس میں شامل کروں گی ایک بڑے پتیلے میں اس میں ساری چیزیں ہم شامل کرتے ہیں سب سے پہلے یہ گوش ہڈی گھڈی اور گوش اس میں شامل کریں گے اور یہ تین پیاز میں نے اس کو باری قتل لیا تھا یہ اس میں شامل کی ہے اور کچھ گرم مسائلیں ہیں ثابت جس میں سفیز زیرہ کالا زیرہ ہے دو بڑی علائچی ہیں دو تیز پات کی پتے ہیں دال چینی ہیں لونگ ہے اور کالی مرچ ہے یہ ساری چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے ایک ایک ٹی وی سپون اور کچھ پیسے مسائلیں ہیں جس میں حلدی ہے وہ میں ڈیڑھے سپون اس میں شامل کر رہی ہوں دو ٹی سپون اس میں پیسہ نمک شامل کیا ہے اب اس میں دو سے ڈھائی جگ پانی اس میں شامل کروں گی کیونکہ ہمیں دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو پکانا ہل کی پہلے تیز آنچ رکھنی ہے جب وائل آ جائے گا تو اس کو ہل کی آنچ کرنی ہوگی ہل کی آنچ پہ ہمیں اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے اس کو پکانا ہے تاکہ ہمارا گوش ہڈییں بھی گل جائیں اور گوش بھی اس کا جوز جو ہے ہڈیوں کا وہ اس میں بہت اچھی طرح سے نکل جائے ڈھائی گھنٹے ہو چکے تھے اور ہٹی گھنٹی بھی ہماری گل چکی ہے اور اس کا سوپی نکل گیا ہے اور تیار ہو چکا ہے اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چار سپون اس میں آئل ڈالا ہے اور ایک سے ڈیڑھ سپون میں نے سفید زیرہ اس میں شامل کیا ثابت اور ایک سے ڈیڑھ پیاز جو ہے وہ میں نے ایک باری قطر کے وہ شامل کی ہے بران ہو جانے پر پھر باقی چیزیں ہم اس میں شامل کریں گے پیاز ہماری بران ہو چکی ہے اب دو سے تین سپون جو ہے میں نے اس میں ادرک لیسن کا پیش شامل کیا ہے اس کو بھی دو سے تین منٹ بھوننا ہے اچھی طرح اچھا ہٹی گھٹیوں کو میں نے الگ کر لیا تھا اور اس کو میں نے چھنی سے چھان لیا تھا اور اس کی پیاز جو تھی وہ اس میں نے الگ کر کے اس کا یہ پیش بنا لیا تھا یہ میں نے پیاز میں شامل کیا ہے تھوڑا سا گریبی جو ہے مزیگی بنے گی دو ٹی مارٹن میں نے اس کا پیش بنا لیا تھا وہ اس میں شامل کیا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح پیاز کے ساتھ اچھی طرح بھونیں گے دو ٹی سپون اس میں پیسی لال مرچ شامل کی ہے دو ٹی سپون اس میں پیسہ دھنیا شامل کیا ہے دو ٹی سپون اس میں پیسی حلدی شامل کی ہے اور دو ٹی سپون اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اب اس میں میں دو ٹی بل اسپون اس میں پائیوں کا مسالہ اس میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ اس سے اور بھی ذائقہ دوبالہ ہو جائے گا اور بلکل یہ ہڈی گھڈی کا سالن پائیوں کے ذائقی کی طرح بلکل لگے گا اور آپ ضرور اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے سردی میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ اب اس مسالے کو تھوڑی جو یقنی ہے وہ ڈال ڈال کے اس میں اس مسالے کو بھوننا ہے تک کہ ہمارا مسالے کا ذائقہ برکارہ رہے اور اس میں میں تھوڑی تھوڑی سی یقنی اس میں شامل کر رہی ہوں مسالہ بھون رہی ہوں اور مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح بھوننا چاہیے تو ہمارا مسالہ تیار ہے مسالہ ہمارا بہت اچھی طرح بھون چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو ہڈی گھڑی میں نے الگ کی تھی وہ اس میں شامل کر رہی ہوں مسالے کے ساتھ اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح بھوننا ہے اس کو دو تین منٹ تک ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب جو یہ یقنی ہم نے الگ کی تھی اس یقنی کو اس میں شامل کریں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری ہڈی گھڑی کا سالن جو ہے بن کا تیار ہو چکا ہے اور اس کا ہلکی کرنی ہے اور ہر مسالہ جس میں ہری میچیں دھنیا یہ اس میں شامل کریں گے اور ہماری ہڈی گھڑیوں کا سالن بن کر تیار ہو چکا ہے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں شبی شیئر کیجئے موسیقی